بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے عمران جان فلم کے ڈریکٹر مظفر علی ایک نئی فلم لے کر آ رہے ہیں جان سار جس میں پرانی فلموں کی جھلک بھی دکھے گی ڈلی میں میوزک ریلیز کیا گیا اس فلم کا اور اس فلم کے سٹار کاس سے بات کی ہمارے کورسپوننٹ جسپریتھ کور نے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی اتنا خوبصورت چہرہ اور کریچر کے بعد اگر انہوں نے شروعات کیا ہے پریڈارڈک مووی تو فرسٹ اپال بیمار مجھے بتائیے کہ ایک ہٹکر ہے یہ پورا ایرا کریچر ہے چھوڑی مووی اور یہ ایک پریڈارڈک مووی ہے تو what was your experience دیکھیں دونوں ڈیریکٹر کا سٹائل افرک بلکل بلکل الگ تھا فریچر ایک اور ترہاں کی فلم تھی تھوڑی وقت سے آگے کی فلم تھی یہ آپ کو وقت سے بہت پیشے لے جاتی ہے ہر ڈیریکٹر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے ہر ڈیریکٹر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کام کو کرنے کا سکھانے کا اور آپ کو جب ان کے ساتھ وقت کو جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں لے کے ہی جاتے ہیں اور مزفر صاحب کے پاس عمراء جان جہتنا بڑا خزانہ ہے تو دیفینیٹلی دونوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں بہت ہی ہے کہ میں نے جانس کیا جانس کیا جانس کیا جانس کیا جانس کیا ہے بہت کچھ جانس کیا جانسی کیا ہے اور دوسری بات کیا کچھ چیزیں ہوتی ہوتے ہیں کہ ہم فٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ میں لیکن آپ کا کریکٹر اس میں فٹ تھا شاید مظفر علی صاحب کو یہی چیز میری چاہیے تھی اسی لئے انہوں نے مجھے ڈھونڈ آن کے بدنی کہاں سے نکال لیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک شہزادے کا رول اور ایک اس میں صرف ایک خوبصورتی اس کے چہرے کی نہیں چاہیے تھی بلکہ اس کی اپنی اس کا جو کریکٹر کی جو ایک سائیکی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو کہ اس کی آنکھوں میں دکھنی چاہیے تھی وہ دکھ وہ پرائیڈ اور انڈین ہونے کا ایک اور اس کے بعد اس کے اندر جو جس طرح سے ٹرانس فارم ہوتا ہے ایک فریڈم فائٹر تک ایک بادشاہ سے ایک شہزادے سے وہ ساری اس کی آنکھوں میں دکھنا چاہیے تھا اور مظفر صاحب یہی کہتے ہیں کہ شاید مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ چیز اثر آتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اس رول کے لیے مجھے چلایا ایک اتحاس پھر سے دھورانے جا رہا ہے امراہ جان جو ہمارے ذہن میں تھی ہمارے جل میں تھی اس کا اتحاس میرے خیال سے اس سے بڑا کمبیک کوئی ہو نہیں سکتا کہ اتنے انتظار کے بعد آپ نے اتنا خوبصورا ٹائٹل دیا پہر تو بتائیں اس ٹائٹل کے بارے میں ٹائٹل تو جو فلم کا مقصد ہے مطلب ہے وہی اس کا ٹائٹل ہے اس میں ان جانے ساروں کی کہانی ہے جو کسی اتحاس کے پڑنے میں درج نہیں ہے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں اپنی جان دی انگریزوں کے خلاف لڑے اور ہندو مسلم جڑ کے لڑے تو یہ وہ جانسار ہیں جن کی یہ کہانی ہے تو ظاہر ہے نام اس سے بہتر ہو اور کیا اثر تہتا تھا اتنا اتحاس رہتا ہے تو آج کے ٹائم پہ آپ کو جو آپ نے پرانا ٹائم دکھایا ہے کس وضوات میں لے کر دیکھا ہے کہ آج وہ پریوریڈک پیرٹ جو ہے آج کی جنریشن کے چیز کو پورا اس طرح سے سمجھ پائے گی جو دکھا ہے یہ پریوریڈ ایسا ہے جو لوگوں کو معلوم نہ چاہیے کہ یہ وہ پریوریڈ ہے جو ہماری ہسٹری سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو انگریزوں نے ہمارے کلچر کے ساتھ آتنک کیا ہے اور یہ جتنی قربانیاں ہم نے اٹھارہ سو ستاون نے دیئے وہ سب ہمارے اتحاس کے پیجوں سے پھار دی گئی تو اب آپ یہ کہیں کہ آج کے دور میں اس کو نہیں دکھانا چاہیے تو یہ تو غلط بات ہے کیونکہ کہیں نہیں ملے گا یہ چیز نہیں کامپوزٹ کلچر کی کہ کیسے ہم لوگ اتحاس میں جڑے اور کیسے ہم کو توڑا گیا اور پھر ہمارا کلچر کیا تھا ہماری تہذیب کیا تھی ہمارا کتھک کیا تھا ہماری غزل کیا تھی ہماری ڈھومری کیا تھی اور ہماری بولچال جو مل بیٹھنے کی جو تہذیب تھی وہ کیا تھی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو اتحاس اچھا تھا میں امید کرتی ہوں پھر سے وہ اچھا جائے گا اور ہم سب کی بلیک سنسر آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے شکریہ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اتحاس پہلے لکھا گیا تھا وہ دھورایا جائے گا امراہ جان جو کہیں نہ کہیں آج بھی ہم لیتے ہیں اپنے میوزک کو لے کر اپنے اتحاس کو لے کر اور ناظرین آخر میں نظر ڈالیتے ہیں سلام آج کی اب تک کی سرخیوں پر دلی کے حضرت نظام الدین درگاہ پر منائے گیا امیر خسرو کا اُرس کسیر تعداد میں لوگوں نے کی شرکت پیش کی گئی خراج عقیدت لکنو میں حج ٹرننگ کیم کا انقاد آزمین کو سکھائے گئے حج کے ارکان ہال انڈیا مسلم پرسل اللہ بوٹھ کے نائب صدر نکی شرکت دلی کے پڑ پڑ گنج میں رفی کی یاد نے پروگرام منقصد سلمپور میں سابق ایمیلے نکی شرکت رفی کو بھارت رتن دلانے کا کیا مطالبہ اور امراو جان فلم کے ڈائریکٹر مظفر علی رہ رہے نئی فلم جانسار فلم میں دکھے گی پرانی فلموں کی جھلک دلی میں کیا فلم کا میوزیکل ریلیس سلام آج میں آج کے لیے اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہیے زید سلام کے ساتھ اللہ حافظ